موسیقی راول پنڈی اسلام آباد میں بہت سارے پچھلے دو سال کے اندر میں سمجھتا ہوں تقریباً ایک سو پلس ہوسنگ پروجیکٹ آئے ہیں لیکن میں نے ان میں سے چند ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ صرف کام کی ہے حالانکہ میں اگر چاہوں میں پیسہ کماننا چاہوں تو میں ان سب ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں لیکن میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فراد کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے میرے ضمیر کو مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے جس ہ ہوسنگ پروجیکٹ کی منیجمیٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی وہی صرف میں یہاں پر پریزنٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ بلیورڈ سٹی کا ہم نے بہت سارا کام کی ہے اس یوٹیوب چینل کے اوپر اور اس کے بعد میں دیکھتا رہتا بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ آئے نیو میٹرو سٹی کے نام سے بڑا خوبصورت ایک پروجیکٹ آیا ہے اس پروجیکٹ کو ڈیل کرنے کی بڑی خاص وجہ تھی ان کا یہ تیسرا ہوسنگ پروجیکٹ ہے سب سے پہلے انہوں نے گوادر گالف سٹ نیو میٹرو سٹی کے نام سے پروجیکٹ کیا ڈیلیور کیا اور ٹائم سے پہلے ڈیلیور کیا پھر اس کے بعد انہوں نے جی نیو میٹرو سٹی کے نام سے سرائے علمگیر خاریاں میں انہوں نے بڑا خوبصورت پروجیکٹ دیا اور تین سال کے انسٹالمنٹس کے اوپر دوزار انیس میں انہوں نے وہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا اور تین سال کے انسٹالمنٹس کے اوپر انہوں نے پلارڈ دیا تھے لیکن ڈیڑھ سال کے اندر انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ب بی ایس ایم گروپ کے نام سے یہ کمپنی ہے ملک بلال صاحب اس کے اونر ہے اور ملک بلال صاحب جو ہیں وہ بیریئر ٹون کے جو مالک ہے ملک ریاض صاحب ان کے نواسے ہیں میری جب گوادر گالف سٹی سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت گونرل گروپ آف مارکیٹنگ جو ہے وہ بی ایس ایم گروپ کا حصہ بنا تھا ہم پراوپر جو ہیں اس کے اتھرائیز ڈیلر اس وقت بنے تھے ہم نے گوادر گالف سٹی کا بھی کام کیا لیکن نیو میٹرو سٹی جو خاریاں سلائے علمگیر ہے وہاں پہ ہم لوگ کام نہیں کر سکے تھے چونکہ اس وقت راول پنڈی سلام آباد میں ایک دو ایس 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 پروجیکٹ آئے تھے جن سے ہمیں ٹائم نہیں ملا ہم لوگ وہاں پہ چونکہ تھوڑا سے دور تھا ہم لوگ پراوپر اس کے ساتھ کام نہیں کر سکے تھے ابھی جو کہ گجر خان کے اندر یہ آسنگ پریجیکٹ آیا تو گولنر گروپ آف مارکیٹنگ نے پھر بی ایس ایم گروپ کو جائن کی ہے انشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت لوکیشن کے اوپر آسنگ پریجیکٹ آیا ہے آج میں خود سائیڈ کے اوپر گیا ہوئے تھا میں نے سائیڈ وزٹ کی ہے وہاں پہ الحمدللہ ان کے پاس بڑا وسیر اقبہ موجود ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر گجر خان سے تھوڑا سا کراس کریں مین جیٹی روڈ کے اوپر ان کا بہت بڑا فرانٹ ان کے پاس ہے وہاں پہ ڈیولیمنٹ کا کام آلریڈی ہو رہا ہے تو یہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے بارے میں بھی اس کی بھی انفرمیشن آئے گی کہ یہاں پہ ریٹ کیا رکھ رہے ہیں اوپننگ سرمنی کی بھی پراپر ڈیٹ آنے والی ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر بہت اچھی ہل چل مچی ہوئی ہے اس ہوسنگ پروجیکٹ کی بہت کریڈیبیلٹی بنی ہوئی ہے لوگ بہت زیادہ دلچسپی شو کر رہے ہیں اسپیشلی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو سراؤنڈنگ کے جتنا ایریا ہے گجر خان کا سراؤنڈنگ کا یہاں پہ کوئی بھی اچھا لگزری ہوسنگ پروجیکٹ نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے ریجن کے اندر یہ ایک بڑا خوبصورت ہوسنگ پروجیکٹ آیا ہے اس کے ساتھ آپ انویسمنٹ کریں اور آج کی ویڈیو بنانے کا بسیکلی مقصد یہ تھا کہ چونکہ میں الحمدللہ خود اس ہوسنگ پروجیکٹ کی منیجمنٹ پہ اس پوری ٹیم کے اوپر مطمئن ہوں اور ویڈیو بنانے کا اڈوانس میں مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ پری لانچنگ پرائیسز کے اوپر پلوٹ لیں جب پرائیسز آپ کی بڑھ جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک ہوسنگ پروجیکٹ آتا ہے وہ پہلے پچیس لاکھ روپے کا پلوٹ دیتے ہیں پانچ مرلے کا اس کے بعد وہ تیس لاکھ ریٹ کر دیتے ہیں پینتیس کر دیتے ہیں چالیس کر دیتے ہیں تو میں آپ تمام دو سباب کو یہی مشورہ دوں گا کہ جب انہوں نے پچیس لاکھ کے اوپر پری لانچنگ پرائیسز کے اوپر پلوٹ دی ہیں وہ انویسمنٹ بنتی ہے جب چالیس پچاس ریٹ ہوتا ہے تو پھر نہیں وہ انویسمنٹ بنتی تو موسٹ ویلکم جی نیو میٹرو سیٹی گجر خان کے اندر جو پروجیکٹ بن رہا ہے اس کے بارے میں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں آپ ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہا ہے آپ اڈوانس میں ہمیں ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کر لیں جو ہی اس کی بوکنگ سٹارٹ ہوگی ہم آپ رابطہ کریں گے اور پروپر اس میں آپ کا ذمہ داری کے ساتھ ہے اس میں پروسس کروا کے دیں گے گونرل گروپ آف مارکیٹنگ بی ایس ایم گروپ کا پروپر اثرائز ڈیلر ہے انشاءاللہ پہلے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے انشاءاللہ اس پروجیکٹ کی بھی پروپر اس یوٹیوب چینل کے اوپر مارکیٹنگ کریں گے بہت بہت شکریہ